پروگرام آپس کی بات عوام کے ساتھ میں پشاور سے میں ہوں ابو بکر صدیق ناظرین پشاور میں جرائم کی شرائم میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہے آج ہم آپ کے ساتھ کرائم کی ایسی دو سٹوریز شیئر کریں گے جو کہ کافی دل دہلانے والی اور دلخراش واقعات ہیں پہلا واقعہ گلاباد میں پیش آیا تھا جا پر معمولی رقم کے تنازے پر خاتون نے اپنے ہی شہر پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا جبکہ دوسرا واقعہ کاشکال کا علاقہ ہے وہاں پر پیش آیا تھا جہاں پر ایک ایسے بے گناہ اور بے قصور شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا بسیکلی جو ان کا ٹارگٹ تھا ملزمان کا تو اس کا یہ ہمشکل تھا یہ مقتول اور اس اپنے ٹارگٹ کی آڑ میں جو ہے ایک انجان شخص کو قتل کیا گیا تو بسیکلی آج ہم ان دو سٹوریز پر آپ سے بات کریں گے ہم پولیس حکام سے بھی موقف لیں گے جبکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو متاثرہ فیملی سے ان سے بھی بات کریں اور ان کا موقف جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں تو پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین جس طرح انٹرو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قتل کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں اصل شخص کی بجائے اس کے ہمشکل کو قتل کیا گیا ہے اسی معاملے پر ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی سیٹی احسان شاہ صاحب موجود ہیں ان سے تفصیلی ہم بات کریں گے یہ واقعہ کیا تھا کیوں ہمشکل کو قتل کیا گئے سر تفصیل بتائے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دراصل میں چودہ اگست کو یہ علاقہ تانہ ایک عطوط کاکشال میں ایک پچپن سالہ زیرتگل کا قتل ہوا تھا اور اس کے بائی شاہ زمان کی مدیعت میں نامعلوم منظمال کے خلاف مقدمات درج ہوا تھا سی سی پی او سیپ نے اس پر سختی سے نوٹس لیتے ہوئی ایس پی سیٹی اور ڈی سپی انویسٹیگیشن اور ڈی سپی سرکل توید خان کے نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی دوران تبتیش ہر پہلو پر یہ کیس دیکھا گیا کہ زیرتگل مقتول کا کسی کے ساتھ کسی قسم کے دلبدی یا دشمنی نہیں تھی برحال دورنگ دی کورس اپ انویسٹیگیشن یہ بات سامنے آئی کہ اسی محلے میں ایک دوسرا شخص فضل محمد رہ رہا ہے کہ اس کا ایک بیٹا بلال جس نے دوہزار اکیس میں ایک لڑکی مسلمات لبنہ کو تانہ ہزانہ کی حدود سے اغوا کر لے آئی تھی اور اس کے خلاف باقاعدہ افائیار بھی تانہ ہزانہ میں درش ہو چکا تھا بعد میں بلال نے کورٹ میں رچ کروا کر عدالت سے اپنے آپ کو چڑھایا تھا لیکن اس لڑکی کے خاندان کو یہ رنجشتہ کہ اس کے وجہ سے ہمارا بہت رسوائی ہوئی ہے اور ہم کسی بھی وقت بلال یا اس کے والد فضل محمد کو قتل کریں جب یہ بات سامنے آئی تو تبتیشی ٹیم نے اس پر بھی کام کرنا شروع کر دیا اور لبنہ کے خاندان کے سارے سی ڈی آر پر کام کر دیئے تو اس کا بائی جو ابھی مین ملزم ہے سجاد اس کا موبائل روز وقوع جو بند آ رہا تھا اسی وجہ سے شک اور بھی بڑھ گیا اور اس کو تانہ بلا کر جب اس پر سوالات جوابات کی اور اس کے جو انا جب اس کو کنفرنٹ کیا تو اس نے پھر یہ ایڈمیٹ کیا کہ ہاں یہ میں نے اور میرا دوسرا رشتہ دار موسا والدی تاماش ہم نے یہ پلین بنایا تھا کہ ہم جا کے جو انا فضل محمد کو قتل کرتے ہیں ہم جو ہی مرسیکل پر آئے تو یہ مقتول زیارتگل مجد سے نکل گیا ہم نے سمجھا کہ یہ فضل محمد ہے ہم نے پیچھ سے فائر کیا اور یہ جو انا یہ پتل ہو گیا بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ تو فضل محمد نہیں تھا یہ تو زیارتگل تھا لیکن ہم جو انا چھپ گئے ہم کتے دیکھے چلو کام تو حراف ہو گیا لیکن ابھی جو انا ہم پولیس کے انکوں سے زل چکے ہیں ناظرین مطلب this is something unique کہ مطلب literally نہ کوئی آپ نے گناہ کیا ہو کوئی قصور آپ کا نہ ہو آپ گھر سے چلے جائے کسی کام کے لیے اور اچانک آپ کے family کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے جو relative ہے تو وہ جاباک ہو گئے ہیں اور مطلب اچانک سا ایک ایسی ایک آواز آ جاتی ہے تو مطلب یہ کافی حیران کن ہوتا ہے اور کافی افسوس ناک ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں جو اس پی صاحب نے ہمارے ساتھ details share کی تمام تر تفصیلات یہ باقیہ کیس ہوا تو اسی سلسلے میں ہم جو جاباک شخص ہے ان کے family سے بھی ہم ملیں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے اس کیس کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا پولیس حکام سے ہمارے اس پر بات پی ہوئی جو اصل target تھا اس کی جگہ جو ہے ان کے عام شکل کو جو ہے فانے کا نشانہ بنا کے قتل کیا گیا تو بسکل یہ وہی علاقہ کا اشکال علاقہ ہے اور جو مقتول ہے تو وہ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے اور وہ واپسی جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف واپسی اختیار کر رہے تھے یہ وہ محلہ ہے اور یہی پر وہ موجود تھے وہ اسی راستے سے اپنے گھر جو ہے وہ واپس جا رہے تھے اور پیچھے سے جو ہے دو موٹر سائیکل سواروں کا بتایا جا رہے ہیں جو ملزمان ہے دو موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ پیچھے سے آئے ہیں اور موٹر سائیکل سواروں نے جو ہے وہ اس مقتول کو جو ہے وہ قتل کیا فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے اور بیٹ سائر سے جو ہے ان پر جو ہے فائرنگ کی گئی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اہل علاقہ بھی موجود ہیں اور جو مقتول ہیں تو ان کے بھائی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دیکھیں کافی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کوئی بغیر کسی گناہ کے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ کے بھائی کو تو جب یہ خبر آپ کو پہنچی ہے آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کے بھائی کا قتل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں ہمارا تقریباً چاریس پچاس سال ہو گئے ہمارا مطلب یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ دشمنی وغیرہ کچھ نہیں تھا اور سارے علاقے کو پتا ہے کہ ہم کس سارے زندگی گزار رہے ہیں شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں کیونکہ میں ایک نازم بھی رہ چکا اس علاقے کا واقعہ کچھ اس طرح ہوئے کہ مغرب کی نماز کا ٹیم تھا جب میرے بھائی گھر سے نکلا تو مغرب کا نماز آدھا کر کے مزدی سے باہر نکل کر جب یہ گلی میں آگیا تو ادھر سے ایک دو موٹر سیکل بائک سواروں نے اس پر فائر کر دی فائر کرنے سے اس کو پیچھے سے اس نے فائر کر دی جب اس نے اپنے آپ کو اس طرح کی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے مدعی کو نہیں مارا دوسرے بندے کو مار دیا ہے تو علاقے کے لوگوں نے بہت وہ ہمارے علاقے میں بہت متفق اتفاق سے رہ رہے ہیں علاقے کے لوگوں نے انہوں نے سب دسی اس کو رکشے میں ڈال کر اسپطال پہنچا ہے اسپطال پہنچ کر وہ ایگنٹی کے موت اور زندگی کے کشم کشم میں رہے پھر وہ فات پا گیا ہے اسمارٹم کے بعد اس کو گھر لے آئے یہی واقعہ تھا جب ہم کو پتہ چلے تو ہم پر قیامت برپا پوچھو کی تھی کہ یہ کیا ہوا ہم شکل تھے تو ابھی آپ کیا قانونی کاروائی کریں گے کیونکہ یہ کیس اس کی نوعیت جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے تو ملزمان کے خلاف آپ نے ایف آئی آر تو ان کے خلاف آپ نے درج کی ہے کیا قانونی کاروائی کو جو ہے آپ پائی تکمیل تک لے کے جائیں گے یا کیا نائے عمل ہوگا کیونکہ یہ کیس جو ہے کیونکہ اویسلی جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کے بھائی نہیں تھے کوئی اور تھا ان کا ٹارگٹ تھا اور یہ جو واقع ہوئے تو یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈ ہو جو بھی ہو تو آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی کیا آپ قانونی کاروائی کو آخر تک لے کے جائیں گے جی بالکل یہ تو ہر انسان کے ساتھ یہ ہو سکتے لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ بھئی فائر کرنے سے پہلے اپنی انسان اپنے مدر کو جان لے کہ یہ ہمارا بند ہے کہ نہیں پھر وہ فائر کر دے اس لئے تو ہم اس کو اگر لے کے جائیں گے کہ تاکہ مجرم کو سزا ملے سزا تو عدالت دے گا ہم اپنے انسان مانگ دے کے لئے عدالت تک جائیں گے تاکہ اس کو سزا ملے اندہ کے لئے کوئی ایسی اور دوسرا بند کوئی اقدام نہ کرے جی اچھا اس کے فیملی ممبر کے بارے میں ذرا بتائیے گا ان کی ایک بیوہ ہوگی اور ذرا ان کے فیملی ممبر کتنے ہیں اور یہ کام کیا کرتے تھے ذرا یہ تفصیل فیملی ممبر ان کے ساتھ دو بیٹے ہیں اور پانچ بیٹیاں ہیں اور بیٹے جو ملیشیا میں کام کرتے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں انہوں نے ایک نے مفتی وہ سند حاصل کیے علم کی اور دوسری علم کر رہے ہیں اور بیٹا جو ہے اس نے حفظ کیا قرآن کا جی یہ بہت چکے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اہل علاقہ جو ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ جو اہل علاقہ ہے تو اس واقعے پر انہیں بھی کافی افسوس ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے جی آپ کے علاقے میں کسی قتل کی واردات ہوئی ہے جو اپنی نویت کا شاید ہی پہلا واقعہ ہو کہ اصل ٹارگٹ جو ہے اس کے اس کی بجائے جو ہے وہ ان کے ہمشکل کو جو ہے فائننگ کا نشانہ بنایا گئے کیا کہتے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسول اللہ رسول کریم امارا اس مغرب کے بعد امارا گشتا تبلیغی گشتا جب نماز فرض نماز ہوا تھا تو ہم کڑو گئے اعلان کرتا تھا وہ نماز پر کڑا تھا پیچے سب میں میرا خیال ایک رکاتوں سے گزروا تھا تو اس نے ام نے دیکھا تھا بار ام نے سنت پڑھ کر تو پنکہ بہت زیادہ تھا ام نے پنکہ بن کراتا تھا ایک دم فائرنگ ہوا تھا جو فائرنگ ہوا تھا تو دو سکن بعد چیخے آئے گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ میں پوراں باہر نکلا نکلا تو وہ ادھر جو ہے نا ہمارا بتی جاتا ایک یہ میتا اتنے پکڑ کر تو میں پوراں اس کے پیچھے آگیا ادھر رشکہ کڑھ ہوا تھا تو رشکے میں ہم اس کو ڈھالا تھا اور پھر آٹھ منٹ میں وہ ہم کو کیلٹی میں لیکن یہ دیارتھان گل ہے نا تو پھر ہم نے جلتی سے اٹھایا تھا جو اٹھایا تھا تقریبا پھر ایک گینٹہ بعد وہ چل گیا جب بطور اہل علاقہ کے ام ایدین جو ہے تو آپ کیا کہتے اس واقعے پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور بے گنا شخص کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے کیا کہتے آپ جو ملزمان ہے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے کہ اس پہ سخت قانونی کروائی ہونی چاہیے میرے خیال ہے کہ ہاں کیوں نہیں کہ ایندہ کے لیے اس طرح قدم نہ اٹھائے کہ بے گنا آدمی یہ تو پریشتہ تھا زیادگل تو پریشتہ تھا یقین کرو ابھی بھی وہ ام یاد کرتا تھا تو ہمارا جذبہ اٹھتا ہے کہ میں وہ آدمی کو پکڑوں گا کہ چھوڑ لوں گا کہ کیوں یہ بے گنا لو آدمی جو آمارا یہ دوت لخت جگر یکیو مارا کیو پیر کارگر سئی کرو آدمی کو سئی چیرہ دیکھا پیر اس کو تم پیچ اسے جو اینا وہ فائرنگ کرتے ینا تو بوت ہم کو اپسوڑ تو سارا مال جو اینا بوت اس پر ایک پریشتہ تھا یا بے گناتا وہ شہید تھا یکین کرو اس کا خون کا کتر بھی زمین پر نی اس کو سخ نسخ سدا ملنے دوسری جو کرائیم سٹوری جس پہ ہم نے آپ سے بات بھی کی تھی وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون جو ہے اس نے اپنے شہر کا قتل کیا اور کیا وہ ملزمہ جو ہے وہ گرفتار ہے وہ قانون کے جو ہے وہ حراست میں ہے اور کیا اس ملزمہ نے بیان کیا دیا ہے بیسکلی وجہ کیا تھی تو اب ہم آپ کو اسی سلسلے میں اپ ڈیٹ کریں گے پولیس حکام سے بھی بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ ملزمہ جو ہے وہ اس وقت حراست میں ہے تو ان سے بھی کوشش کریں گے کہ ہم بات کر لیں لیکن اگر ان سے ہماری بات نہیں ہو پاتی تو ہم وہاں اس علاقے میں بھی جائیں گے اور وہاں بھی ہم جو تفصیلات ہوگی اس کیس کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا جو دوسرا واقعہ ہوا تھا بیسکلی یکا توت کی حدود میں یہ واقعہ ہوا تھا اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک خبر آئی کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ اس نے خودکشی کر لی ہے اور بعد میں پھر یہ پتا چلے کہ بیسکلی خودکشی نہیں تھی بلکہ اس پولیس اہلکار کو اپنی ہی بیوی نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے اور اس فائرنگ سے جو ہے ان کی موت واقعہ ہوئی اس کے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی یکا توت توحید خان موجود ہے ان سے ہم اس کیس کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کونسی ایسی وجہ تھی جس پہ جو خاتون ہے اس نے اپنے ہی شوہر کا قتل کیا سر تفصیل بتائیے جی تینک یو یہ اصل میں ہمارے ساتھ یہ بناماری تانہ ہے گلاباد چوکی کے حدود میں ایک انسیڈنٹ ریپورٹ ہوئی تھی یہ اٹھارہ اٹھ دوہزار چوبیس کو کہ ہمارا ایک پولیس کا جو ہیٹ کانسٹیبل تھا افتخار وہ اس نے اپنی اس کے والد نے ریپورٹ کی تھی کہ یہ اپنے سسر کے گھر میں رہائش پذیر تھا گرد آماد تھا اور وہاں پہ اسے پتا چلا کہ انہوں نے سویسائیڈ کی ہے تو انیشلی ہم نے جب کرائم سین ویزٹ کیا تو جو سویسائیڈ کے جو مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس ہمیں اس میں مشکوک ہمیں نظر آئے اس وہاں پہ جو پیسٹل پڑا تھا وہ بھی چیمبر لوڈ نہیں تھا اسی طرح اس پہ چیرنگ مارس بھی نہیں تھے اور جو کرائم سین تھا وہ کچھ اور بتا رہا تھا تو ہم نے اس کو اس کی جو ڈیڈ بارڈی تھی وہ آہ ریفر کی پوسٹ مارٹم کے لیے اور وہ ڈاکٹرز پہ مختلف قسم کے آہ میڈیکل اگزامینیشن کے دوران کوسٹنز کیے تو جب اس کی آہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی تو اس میں پتا چلا کہ آہ یہ جو آہ انسیڈنٹ ہے یہ سویسائیڈ نہیں ہے کیونکہ سویسائیڈ بالکل نزدیک سے وہ بندہ فائر مارتا ہے یہ توڑے فاصلے سے لگاتا تو اس وجہ سے ہم نے اس کی جو بیوی تھی جو وہاں پہ اس کے ساتھ تھی آہ انسیڈنٹ کے ٹائم اس کو ہم نے شامل تفتیش کیا اور دورانی تفتیش پہ انہوں نے جو ہے اپنے جرم جو ہے وہ کانفیشن کی اور مختلف چیزیں وہ بیان کی جو بجے کیا سامنے ہے یہ بیسیکلی کچھ ایسے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو آہ یہ مکتہول ہے تو انہوں نے اپنے سسر سے کوئی آہ رقم وغیرہ لیتی کرز لیتی اور پھر جب آہ وہ واپس نہیں کر رہا تھا تو آہ اس آہ خاتون جو ملزمہ ہے ان کے جو والد صاحب ہے اور ان کے جو بائی ہے تو وہ تانے دیتے تھے اس کو کہ آپ کے شوہر نے جو ہے وہ رقم لی ہے وہ واپس نہیں کر رہے تو اسی تانوں سے دل برداشتہ ہو کر یہ واقعہ ہوا ہے کہ کتنی حقیقت ہے اس بار آہ جی بالکل یہ آہ انویسٹیگیشن کے دوران پتا چلا کہ یہ جو ہمارا پولیس کنسٹیبل تھا ہیٹ کنسٹیبل تھا اس نے یہ اپنے سسر سے اور اس کے گروالوں سے رقم جو ہے علاقوں میں ادار لی تھی کہ میں اس پہ بیزنس کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ میں منافع دوں گا پھر کچھ ٹائم بعد دوبارہ ان سے پیسے لے لیے اور اس کو کہا کہ یہ میں نے دوسری جگہ خرید لی ہے پھر اس طرح یہ سلسلہ تقریباً تین چار سال سے چل رہا تھا اور یہ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک جگہ خریدی ہے اور اس جگہ میں جو ہے وہ بوت نکل آئے ہیں تو ایسا ہے کہ جو نوادرات ہے وہ نکل آئے ہیں تو وہ ہم فروغ کر کے دو تین دن پہلے اس کو بتایا تھا کہ آپ اس طرح کر لے کہ اپنے لئے نیا گھر بھی دیکھ لے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ بائیوں سے کہیں کہ نیا گھر بھی دیکھ لے اور گاڑی بھی نہیں جو ہے وہ پسند کر لے تو بس ہم سب امیر ہونے والے ہیں تو جو انسیڈن کا دن تھا یہ اسی دن یہ جب گھر واپس آیا تو بیوی نے اس کو کہا کہ پیسے کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو کبرستان میں کچھ چور بیٹے ہوئے تھے اور اس نے وہ سارے پیسے مجھ سے لے لئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ بس مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پہلے بھی دوکے کر رہا تھا اب بھی دوکے کر رہا ہے اور یہ ویسے ہی میرے بائی جو ہے بائی اور باپ جو ہے مجھے تانے دیتے ہیں میں بہت تنگ ہوں ان لوگوں سے کیونکہ اس کا والد جو ہے وہ ایک انتہائی غریب شخص ہے اور وہ یہ الارش کے سامنے جو ہے وہ پکوڑے اور چپس وغیرہ پھروخ کرتا ہے تو اس سے لاکھ روپے اس نے کرد لیے تو یہی اس کی وجہ بنی ہے پہ جو فائرنگ کی ہے اس کی بیوی نے اپنے شہر پہ جو فائرنگ کی ہے تو بیسکلی اس کے پاس گن کہا سے آیا اور یہ پلیننگ کیسے کی مطلب کیا اس میں جو یہ خاتون ہے ملزمہ ہے اس کا اس کے جو بائی ہے یا والد ہے تو وہ بھی اس کیس میں کوئی تانے بانے ملتے ہیں یا پھر یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا اس خاتون کا اپنا فیصلہ تھا فائرنگ کرنے کا کوئی پلیننگ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے نہیں یہ جیسے یہ ڈیوٹی سے آیا ہے تو اس کا اپنا جو پیسٹل ہے وہ پیسٹل اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا تو یہ کمرے میں آرام کے لیے لیٹ گیا اور پیسٹل اس کے ساتھ پڑا تھا تو جب بیوی نے یہ باتیں ساری سنی ہے تو وہ اس کی پیسٹل جو ہے وہ باہر لے جا کے انہوں نے لوڈ ان لوڈ کی ہے اور واپس آ کے یہ موبائل میں ہی مگن تھا کہ اس نے اس پہ فائر کی ہے توڑے سے فاصلے پہ تو اس میں دورانی تفتیش یہ بات بالکل سامنے نہیں آئی کہ کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ ملوث تھا یہ صرف اس ہی نے کیا تھا عجیز یہ ملزمہ جو ہے بیسکلی اس کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا تھا جس طرح ڈی ایس پی صاحب نے جو ہے تفصیلات بتائی اب یہ ملزمہ جو ہے یہ پولیس کی حراست میں ہے اور بتائی جا رہا ہے کہ رقم کا تنازہ تھا رقم جو ہے وہ سسرالیوں سے وہ رقم کرز لیے تھے پھر وہ واپس نہیں کر رہے تھے تو یہی وجہ تھی کہ جو فیملی ہے فیملی میمبرز ہے اس خاتون کے تو وہ تانے دیتے تھے اور اسی تانوں سے جو ہے وہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے بیسکلی اس معاملے پہ ہم اس علاقے میں بھی جائیں گے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اور ہم جو ریلیٹیوز ہیں تو ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ رقم کتنے کرز لیے گئے تھے اور اتنی معمولی بات رقم کے تنازے پر یہ اتنا بڑا قدم جو اٹھایا گیا ہے تو اس کی مزید جو تفصیلات ہیں تو وہ ہم اس علاقے میں جا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں جی سب میں گلابات کے علاقے میں موجود ہوں اور بیسکلی جو جا بھاک پولیس اہلکار ہے جو اپنے بیوی کی فائرنگ سے قتل ہوئے ہیں تو بیسکلی وہ پولیس اہلکار جو ہے وہ یہی سب لانگز کرتے تھے میں ان کے گھر میں موجود ہوں ان کے والدین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور بیسکلی جو اعظام آئیت کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سسر سے جو کرس کے پیسے انہوں نے لیے تھے وہ واپس نہیں کر رہتے اس وجہ سے اس کو بیوی نے قتل کیا ہے تو اسی پر ہم ان کے والد صاحب ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اسلام علیکم بتائیے گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے تو وہ کرس جو ہے وہ واپس نہیں کر رہتے اور اسی سے آہ تانے جو دے رہے جو تانے دے رہے تھے آہ آہ جو آہ کاتل ہے خات ان کی بیوی ہے ان کے والد اور ان کے بھائی جو ہے تانے دیتے تھے تو اسی وجہ سے ان کو قتل کیا آپ کہہ کہتے ہیں سر جی یہ چھوٹ بول رہے کیونکہ وہ یہ جتنے باتیں بھی کر رہے سب چھوٹ کر رہے پہلے جب میرا بیٹا قتل ہو گیا تھا مجھے فون آیا کہ آپ کا بیٹا نے کسی چھوٹ نے قتل کیے بعد میں انہیں نے ڈراما منہ شاہے کہ خودکشی ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیے پیسے کے خاطر زریو اس کے اچھی بلی تن خوادی گزارا اس کا اور رہا تھا اس کا گھر کا خرچہ اس کا سسر کا خرچہ چلا رہا تھا وہ کس رنگے ادار لے کے اس کو قتل کیے پتہ نہیں کیا بات ہے کیا پلین بنائے گا میرا بیٹا کو قتل کیے کیا لگتے کیوں قتل کیا ہوگا چونکہ آپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ تو رابطہ ہوا ہوتا ہوگا تو کیا بات تھی ایسی جو آپ اس بات کو ڈنائے کر رہے کہ پیسوں کے غرص سے جو ہے جو ایشو زیر بحث ہے جو پولیس پی کلیم کر رہی ہے تو اگر یہ نہیں تھا آپ کے مطابق تو کیا ایشو تھی کیا مسئلہ کیا تھا یہ مسئلہ تو انہوں کو پتا ہوگا کہ کیا مسئلہ تھا میرا بیٹا شکر الحمدللہ پورے غربی تانے میں جے کا ڈیپٹی کر رہا تھا اس کے افیسر سے پوچھ لے وہ کہنے بہت اچھا بندہ تھا بہت اماندار آدمی تھا وہ کسی کا پیسہ کیوں کہا ہے تو پولیس کی جو کاروائی ہے جو تفتیش کا عمل ہے ملزمہ جو ہے وہ تو اریسٹ ہے پولیس کی حراست میں ہے لیکن جو تفتیش جاری ہے پولیس کی طرف سے وہ اس سے آپ مطمئن ہیں نہیں سرام مطمئن نہیں ہے تفشید اس کا بالکل غلط ہے کیونکہ میں ادھر اسپطال میں میرے پاس چار بندے موجود ہیں گوا کہ اسپطال میں بھی میں چیغے مار رہا تھا کہ میرے بیٹے نے میرے نو نے کہے کہ اس نے ادھر چوروں نے قتل کی وہ اسی کا بندہ تھا انہیں نے کہے نہیں خودکشی لکو تو میرے اس کا بابو میرے کوئی نہیں سن رہا ہے دوسرے کا راپورٹ لکھ رہا ہے کیوں کیوں میرا بیٹا میرا تھا کہ وہ اس کا تھا بہت شکریہ ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ بتائے گا آپ کے بیٹے کی جو خبر جو آپ کو آئی ہے موت کی نو سو ایل غوارے جی دستاسو دم غج شکم دیزوی یو اچانک قتل خبر تاسو تراغلی بہوی چونکہ اردو میں ان کو دشواری ہے بولنے میں تم پوچھتو میں ان سے بات کریں گے جی تفصیلات شیر کسا ایل غوارے بس زمازوی چی دے کانا بس مونگ انصاف کوارو کانا دسر ظلم شاید دی دی خزی کتل کو کانا لکا دی سخر کاروسی دو سور لسکالوشو بس دی پخ پل کبزک یا گشتیو دبانی بے تاویزو نکولو دبانی بے لکا دسی کڑو چی لکا مونگا بے نپی جندو دی پا دی سورزو کی دی مونگ کار رات لو بس دی مرگ نا اول سطل لسر جی دی راغو بس مونگ سردیر دی پلار تیویل دو ما تیویل چی عجل مستو خز زمونگ دی پا دی کمرکی لکا کچا و دی کرا لفرش واچولو بل دی خزی تا دو ویلی چی لکا پاس زماز کمرکی کم کچکتل کو دی که کارپیٹ دی او دی که فومون دی دابا دی مور لامی ورکو دی ور سر خواخی و دا ور سر پا جنگ شوی دی الکو لکا دو نا پریشان شوی دی کانا لکا دی سر جنگ کردی دی و سی موسی پکڑی دی بیا دی پا کمرکی سون دو ورزی دری ورزی لکا دی دیر پا تینشن که و دی پا تینشن که و مونتا دا پتا نوا چکال دی کتل شو کانا مونتا دا پتا مونجا جواب را گو چی لکا زمازا زویرانا نوا تو دلتا او دی دا خز ور تیل چی سچل لی دی ور تیل چی سچل منشتا زپا دی خبر شما زروعتم چی درو ورزی تیل مل سچل شویدی دراتوویل چی سچل منشه استخار چی دی در تویم خوکک بنا که سینا چی چی تا چی سوری جوڑی که اگه پلاس بانی زانوشتی دی ما سر یو بانه کولی یو پا دی کولو کنا بس ما دا خبر آدو اونا منلا ماورتیل نا بس ما اسپطال تر سوی اسپطال تا بل دی دا زویر چی دتا میور بن کوچی بس ما تا به خبر اکی چلک بل زویر می ده چی موسیقا 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 پندرہ سولہ سال سال سے جو ہے وہ سسرال میں ہوتا تھا اور ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا تھا تو ابھی ریسنٹلی جو ان کا بیٹا ہے تو ان سے رابطہ بحال ہوا تھا وہ ادھر گھر آتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے ان سے دن کانٹیکٹ رہتے تھے تو یہ جو باتی تو یہ جو ان کے سسرالی ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اتراز کرتے تھے اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے پلین بنایا بازابطہ طور پر اور پلین کے تحت جو ہے ان کے بیٹے کو قتل کیا جیے بچے جو ہے یہ اس جابا کولیس اہلکار کے ہے ننے بچے ہے یہ اور آج جو دو سٹوریز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جرائم کے حوالے سے تو اسے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی چو بھی جرم کرے وہ اگر جتنا بھی ان کو چھپانے کی کوشش کرے تو جرم جو ہے وہ چھپتی نہیں ہے اور تفتیش جو نظام ہے تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے یہ جرم کیا ہے اور کون اس میں ملوث ہے پشاور سے میں ہوں رسول داور پشاور میں رہزنی کے بڑھتے واقعات کے باعث یہاں کے شہری پریشان ہے ان کا ایک اینہ ہے کہ وہ تانوں میں ریپورٹ درج کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ الٹا وہاں پہ بھی ان سے سوالات کیے جاتے ہیں دو موٹر سائیکل سوار آ کر ان سے موبائل اور قیمتی اشیاء چین کر لے جاتے ہیں نہ صرف مردوں کو بلکہ خواتین کو بھی نہیں بہتا گیا ہے اس حوالے سے ہم نے لوگوں سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ دو موٹر سائیکل سوار جب آتے ہیں تو اصلے کی نوک پر ان سے قیمتی موبائل اشیاء وغیرہ لے کر جاتے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار چار سو سے زائد مقدمات مختلف تانوں میں رہزنی ڈکیتی کتل اور اس طرح کے واقعات کے درج ہو چکے ہیں لیکن شہری کہتے ہیں کہ ان کے مقدمات بھی درد نہیں ہوتے اور اس کو قیمتی موبائل وغیرہ سے بھی محروم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہر میں رات کے وقت سٹریٹ لیڈ کا انتظام بھی نہیں ہوتا زیادہ تر وردات میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ان موٹر سائیکل میں زیادہ تر رجسٹر گاڑیاں نہیں ہوتی تو اسی طرح کے واقعات سے متعلق ہم شہریوں سے ہی جانیں گے کہ وہ کیا اختیاطی تدابیر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کیا مدد ہوتی ہے جب اس کے ساتھ یہ وردات ہوتا ہے اس وقت تک شہری کے ساتھ ہم موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ دکاندار ہے اسکریم بیٹھتے ہیں لیکن ان سے ایک دکان سے موبائل چوری کر کے لے گیا ہے اور دوسرا وہ سنیچر راستے میں ان سے موبائل چوری کر کے لے گیا ہے ان سے جانتے آپ کا نام کیا ہے کیسے لے گیا ہے دونے موبائل بس ایک موٹر سیکل پہ وہ دکان پہ پتا نہیں کون لے کے گئے وہ تو مجھے پتا نہیں مگر رسے پہ جو ہے وہ موٹر سیکل پہ دو آدمی تھے بس کس طرح دیکھتے تھے اور کیسے وہ اسلے کی زور پر یا کیسے بس اسلہ نکالا مگر میں نے اسے خود دیا میں نے کہا لے کے جاؤ جان پیاری ہے جان پیاری ہے اس کے بعد آپ تانے میں گئے ریپورٹ کیا کوئی انوستگیشن ہوئی؟ ہاں ریپورٹ کیا ہے کچھ تکھلے تانے میں ریپورٹ کیا ہے تو اب کتنا عرصہ ہو گیا اور موبائل مل نہیں رہا بھی تک اب بس مہینہ پورا ہو گیا مہینہ پورا ہو گیا بس دیکھیں گے اگر مل گیا ہے مہین نہیں مل گیا تو بس کیا کرے جان تو بچ گئی یہ بتا ہے کہ یہ واقعات شہر میں لوگ گلے کرتے ہیں اسی طرح کے واقعات یعنی سنیچنگ ہوتی ہے ہاں کیوں نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کیا کرنا چاہیے پولیس کو حکومت کو پولیس تو اپنی خواری کرتے ہیں مگر کیا کرے پولیس بھی مجبور ہے کیا کرے پولیس کیا کرے نے جو جو سنیچر ہے جو سنیچر ہے جو موبائل چوری کرتے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو تو کچھ انتظام کرنا چاہیے نہ وہ تو کچھ کرنا چاہیے نہ کیونکہ موبائل چوری ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ غلط ہے ابھی میرے سے دو موبائل لے کے گئے بس ابھی میں محفوز ہوں کیونکہ موبائل نہیں پیرifornia آپ بغیر موبائل کے گم رہے اس وجہ سے کہ آپ سے دو موبائل چھوڑی ہوئے موپیل تو ہے مگر جب گھر جاتا ہوں پہلے میں موبیل بجھواتا ہوں موبیل ناک نہیں بیرتا ہوں کیوں کیوں کوشش کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں موبائل گھر میں چھوڑتے ہیں یا گھر میں چھوڑتا ہوں یا کبھی وقتی میرا بھائی جاتا ہے گھر اس کو دیتا ہوں تم لے کے جاؤ بس میں اسے چلا جاتا ہوں کیا کرے مجبوری ہے نا یہ صورتحال ہے یہ بھائی کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ موبائل اپنے ساتھ نہ لے کر جاؤں وجہ یہ کہ سنیچر ان سے ایک بار سنیچ کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اس کے موبائل دکان سے بھی چوری کر چکے ہیں آپ یہ بتائیں موبائل چوری ہو رہی ہے یہاں پہ راستے میں موبائل بھی چوری ہوتا ہے پیسے بھی چوری ہوتا ہے چور تو بائک پیار ہے تو اس کے ساتھ گن ہوتا ہے گن سر پہ رکھتا ہے ہر کسی کو اپنا جان پیارا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہم تو خود ہی دے دیتے ہیں آپ کے جاننے والے کوئی ایسے ہے یا دکانداری وغیرہ جو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے موبائل سنیچ ہو گیا کیوں نہیں بہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے سنیچ راستے میں لے جاتا ہے دکان میں گاہ کاتا ہے دیبالے کاتے چور ہو جاتا ہے بس موبائل کو اٹھاتے ہیں جیب میں بس جاتا ہے یہ رابی کچھ دن پہلے یہ بڑا بیر کے راستے پہ میرا ایک دوست کا بیٹا جارہا تھا تو اس سے دو موبائل اور ایک انٹیو فیف کسی نے لی تھی ہاں تو پھر ہم رات و رات وہاں گئے تو پھر ہم نے وہاں پر اف آئی آر کر آیا تو پھر ان کو پکڑوائی لیا ہاں رات و رات ہم نے وہ کہے دوستے ہمارے ان کے طرح ہم نے اس کے وہ نہیں ہوتا جس کا پتہ لگتا ہے اس پہ کہ ایمی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے پھر ان کا پتہ کیا تو لوکیشنوں نے دیا تھا اس لوکیشن کے ذریعے پھر صبح ہم گئے تو وہاں سے وہ چور پکڑے گئے اور وہ موبائل بھی جو ہے وہ بھی دونوں مل گئے یقیناً اگر پولیس توڑی سی محنت کرے لوکیشن ٹریس کرے تو تو موبائل بچ سکتی ہے بلکل بلکل یہی بات ہے یقیناً شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر توڑی سی محنت کی جائے لوکیشن ٹریس کی جا سکے تو اس وجہ سے موبائل جو چوری ہوا موبائل ہے وہ واپس آ سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایک ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ پندرہ سو روپے کے ایوز موبائل کی آئی ایم آئی جو نمبر ہے وہ چینج کیا جاتا ہے دکانے ہیں بقائد آپ موبائل ان کے پاس لے جاؤ پندرہ سو روپے دے کے تو موبائل جو میرا تھا وہ اب چند منٹوں کے بعد کسی اور کا ہو جائے گا لیکن جو آئی فون موبائل ہے اس کو افغانستان کے یعنی افغانستان منتقل کیا جاتا ہے پھر وہاں پہ اس کو سیل کیا جاتا ہے اس وقت باجہ وڑ کے ایک نجوان مدسر کے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے کیا سنیچنگ کے واقعات پر شاور میں ہوتے ہیں آپ نے سنائے کبھی کیوں نہیں سنائے ایدھر میں نے اپنے آنکھوں میں دیکھا ایدھر ایک بندے سے موبائل چوری کی کہ وہ واپس نہیں آیا ہے کس طرح لے کر جاتے پسٹول دیکھاتے ہیں ویسے نہیں پسٹول بھی ہم ساتھ ایسے دیکھتے ہیں بس چین تے لے کے جاتے واپس نہیں لاتے پھر اس کو واپس موبائل نہیں مینتا وہ پولیس میں ریپورٹ نہیں کرتا پھر نہیں نہیں کوئی نہیں ہوتے پھر کچھ بھی نہیں ہو جاتا بس ایک بار موبائل لے گیا تو لے گیا پھر واپس نہیں آتے یقیناً آگے بھی اس شہریوں سے جانیں گے کہ یہ کیا صورت ہے آلے بس موبائل لے گیا تو لے گیا یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تانوں میں بھی آپ کا مقدمہ درد نہیں ہوگا جی اس وقت پشاور کے ایک صحافی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس کو بھی موبائل سے مروم کیا گیا ہے ان سے جانیں گے جی بتائیں کہ کس طرح موبائل سنیچ کیا جی موٹر بائیک پہ دو لوگ آتے ہیں صرف مجھ سے نہیں معمول بن چکا ہے ہر روز لوگوں کے ساتھ نوجوان بچوں کے ساتھ قیمتی موبائل سیٹس چھین لیے جاتے ہیں گلوہار پاڑی پورا اندرونے شہر کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہیں یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازوں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں اس کے لیے پولیس کے پاس کوئی ایسا مضبوط لاحی عمل نہیں ہے ہم متوقع ہیں پولیس سے تاکہ وہ سیکیورٹی کو مضبوط کر سکے اور سنیچرز کو اپنے انجام تک پہنچا سکے لوگ اپنے مشکل سے کمائی ہوئی پیسوں سے شوک سے اچھا سیٹ خریدتے ہیں اور جو انہی لوگوں کی نظر ہو جاتا ہے یقیناً ان کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سی سی ٹیو فوٹیج میں خواتین کو بھی گھر کے باہر پہنچتے ہی دو بٹر سائیکل سواروں نے اس کو چھین لیا ہے پشاور شہر کی کرائم صورتحال سے آپ کو اگاہ کر دیا اس وقت ہم ایس پی کینٹ اعتزاز صاحب کے پاس موجود ہے ان سے جانیں گے کہ اس نے ایسی کون سی حکمت عملی اختیار کی ہے جس کی وجہ سے کینٹ میں قدر بہتر ہے سنیچن کم ہو رہی ہے اس کی وجہات کیا ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں اعتزاز صاحب آپ بتائے کیا ٹرک آپ نے استعمال کیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موقع دینے کا بہت شکریہ جی اس میں ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں اختر عیاد خان صاحب سی سی پیو صاحب ہیں قاسم علی خان صاحب ان کا یہ بین ہے کہ ہم نے جو سٹریٹ کرائم ہے اس پہ ہم نے بالکل زیرو ٹولرنس پالیسی ہم نے اپنائی ہوئی ہے ان کا یہ حکم ہے کہ اس پہ ہم بالکل کسی کو برداشت نہیں کریں گے کسی کا سفارش برداشت نہیں کریں گے جس کا اوکر کرمینل ریکارڈ ہے اس پہ تو بالکل ہی ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے اور جن کا کرمینل ریکارڈ ہے اسپیشلی ان کو قرار واقعی سزا اس میں دلوائی جائے گی آپ نے سنیچنگ کی بات کی تو اس میں الحمدللہ الحمدللہ کینٹ میں ہم نے اس پہ بہت حد تک قابو پا لیا ہے اس میں ہماری جو پالیسی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کینٹ کے اندر جتنی بھی موٹسائیکلیں ہیں جو انریجسٹرڈ ہیں جتنی بھی جو جن کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا جس بشندے کے پاس اس کو ہم تھانے لے جا کے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ آیا اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ ہے یا نہیں تو اس سے یہ ہے کہ اوورال ایک ایک پولیس کا جو ڈر ہے وہ عوام میں ایک پیدا ہو گیا ہے کہ آیا پولیس پوچھتی بھی ہے اس بارے میں اگر کسی کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس موٹسائیکل کے کاغذات نہیں ہے کیونکہ آپ بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم مارے پاس تو ڈیلی یہ کیسز آتے ہیں کہ جو سنیچنگ ہے وہ ہمیشہ اس موٹسائیکل یا اس گاڑی پہ ہوتی ہے جس کا نمبر پریٹ نہیں ہوتی یا تو وہ گاڑی یا موٹسائیکل کسی اور جرم سے کسی چوری کی ہوگی یا پھر وہ آن ریجسٹرڈ ہوگی یا وہ کسی ایسے بندے کی ہوگی جس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کی موٹسائیکل ایک سنیچر چلا رہا ہے تو اس میں ہم نے جو ایک سخت کریک ڈاؤن کیا آن ریجسٹرڈ آہ موٹسائیکلوں کے اوپر اس سے جو ہے نا ہمیں کافی آہ آہ اس میں فرق آیا آہ اس میں کمی آئی سنیچنگ کے اندر دوسرا پھر ہم نے اس میں یہ چیز کی کہ ہم نے جو پرانے کیسیز ہیں جس میں سنیچنگ آہ سنیچرز کو سزا مل چکی ہے اس میں ہم پھر ان کو یہ ہے کہ ان کی لسٹ ایک ہم مرتب کر لیتے ہیں اور وہ لسٹ ہم ان کو بار بار ان کو بلاتے ہیں تھانے ان پہ انصدادی کاروائی کرتے ہیں انہیں پابند کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سنیچنگ کے طرف نہ جائیں تو وہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آیا پولیس ہمارے پیچھے ہے اور پولیس سو ہی نہیں ہوئی اور الحمدللہ اس میں ہمیں جانا وہ کافی بڑی کامیابی بھی ملی ہے جب سے میں آیا ہوں دو مینے کے اندر الحمدللہ ہم نے تقریباً چوبیٹ سنیچرز کو جو ہے نا وہ پکڑا ہے اور ان کو چالان کیا ہے تفتیش کے اندر اس میں ابھی کافی سنیچرز جیل کے اندر ہیں اور تقریباً دس سے بارہ جو سنیچرز ہیں ان کو سزا بھی مل چکی ہے اس میں تو جب سزا مل جاتی ہے اگر وہ باہر بھی آتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کے پیچھے ہی رہتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ الحمدللہ سنیچرز کے اندر کافی کمی آجوہ یقیناً کینٹ کے اندر سنیچرز کے اندر باقی جو اس پی صاحبان ہے اس کے حدود کے اندر تو زیادہ ہے ہم نے دیکھا ہے لیکن بہت سے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ اس کے فیار درج نہیں ہوتے کیوں نہیں درج کرتے ہیں فیار جب فیاری درج نہیں ہوگا لوگ تانوں میں نہیں آنا چاہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس انہی سے سوالات کرتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بالکل اس میں ہمارے تھوڑا سا ایشیو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ کافی جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں کہ پولیس ہم تھانے جاتے ہیں اور اس میں ہم ایف آئی آر نے درج ہے اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے پولیس کے اندر بھی ہم نے ایک انٹرنرل کاؤنٹی بیلٹی کا سسٹم ہمارا چل رہا ہے کہ آیا کوئی محرر یا ایسے چو آپ کی ریپورٹ نہیں درج کر رہا تو اس کی ہم پروپر انکوائری کرتے ہیں اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے اس پولیس آفیسر کو ریپورٹ درج نہ کرنے پہ دوسری جو پرابلم اس میں ہم نے فیس کرتے ہیں وہ یہ کہ آہ لوگ آتے ہیں ریپورٹ ان کی کچھ اور واقعہ کچھ اور ہوا ہوتا ہے اور ریپورٹ وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے تھانے کا سٹاف ہے وہ پہلے تھوڑا سا ویریفائے کرتا ہے کہ آیا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں اس میں ایک یا دو دن لگ جاتے ہیں جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں اس میں جو ہے نا آہ قابل دستانزازی جرم ہو چکے تو میری اٹلیس یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اف آی آر درج سر آپ کے پاس ایکویپمنٹ ہے آہ اور سنیچر کے پکڑنے کے لیے اور رہزنی کے مزید جو واقعات ہے اس کو کم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کوئی پلان کیا ہوا ہے جی بلکل اس میں ہمارے پاس ایکویپمنٹ بھی ہے آہ وہ تھوڑی خفیہ ہے اس کو آہ ڈسکلوز آہ تو میں نہیں کر سکوں گا لیکن اس میں ہمارا جو گست کا پلان ہے وہ ایک بہت آہ کمپریہنسیف پلان ہے اس میں ہم نے آہ جو سنیچنگ کے فلیش پوائنٹس ہیں اس میں وہ ہم ایڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس میں ہم نے جو مارکیٹروں کے صدور ہیں تاجران ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیز چلتی رہتی ہے کہ وہ فلیش پوائنٹس کے قریب ضرور اپنا سی سی ٹی وی کیمرہ استعمال آہ لگائیں تاکہ اس میں ان کی بھی سیکیورٹی ہے ہمارے لیے بھی مدد ہو جاتی ہے تو اس میں ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں پھر وہ جو سی سی ٹی وی آتی ہے اس کے تھوہ ہم آہ جو جدید خطوط ہیں وہ مزید آہ وہ پھر اس میں استعمال کرتے ہوئے اس کی تفتیش کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا جو بھی ایویڈنس ہمیں ملتی ہے وہ اس کے خلاف ایک ایک ٹائٹ کیس بنا کے اس کو انسلان کرتے ہیں پشاور شہر میں چوری ڈکیتی اور ریزنی کے بڑھتے وقیات سے پریشان لوگوں کہنا ہے کہ تانوں میں وہ اس لیے ریپورٹ درج کرنے نہیں جاتے کیونکہ ان سے الٹس حوالات کیے جاتے ہیں پولیس کا ایک کہنا ہے کہ اب تک سینکڑوں لوگوں گرفتار کیا جا چکا ہے جو مختلف عدالتوں سے یا تو رہا ہو چکے ہیں یا سزا یافتہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے بہت سویس نیچر زخمی بھی کیے گئے ہیں آہ اس حوالے سے ہم نے شہریوں سے بات کی ان کا ایک کہنا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے خوف کی وجہ سے نہیں نکل سکتے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان سے موبائل یا قیمتی سامان سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے پروگرام آپ اس کی بات کے لیے آہ کیمرہ میں رزمان شیخ کے ساتھ رسول دعوڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ